چدر کا فندہ بنا کر فانسی پر جھولا یوک اسپطال لے جاتے سمجھ راستے میں توڑا دم سوپری جلے کے بیراد تھانا چھتر انترکت آنے والے نرائن پورا گاؤں میں بیٹوی رات ایک یوک چدر کا فندہ بنا کر فانسی پر جھول گیا یوک کو فانسی پر لٹکا دیکھ کر پریجنوں نے یوک کو فانسی کی فندے سے اتار کر علاج کے لیے بیراد اسپطال لے کر آئے جہاں ڈاکٹر نے یوک کی گمبر حیلت کو دیکھتے ہوئے اسے ایک سو آٹھ ایمبولنس سے جلہ اسپطال ریفر کر دیا جہاں جلہ اسپطال لے جاتے سمجھ یوک نے راستے میں ہی دم توڑ دیا جلہ اسپطال کے ڈاکٹر نے یوک کی نفذ دیکھ کر اسے مرت خوشت کر دیا جس کے بعد بددوار کی صبح اسپطال چوکی پولیس نے سب کا پوش مانٹم کرا کر سب پریجنوں کو سپرد کر جات سرو کر دی ہے جانکاری کے انصار منگل پوتر سپائی یادف نیواز نرائن پورا تھانا بیراد نے منگل بار کی دیر سام اپنے گھر میں چکدر کا فندہ بنا کر فانسی لگا لی نتا کے پیتا نے بتایا اس کا لڑکا سراب پینے کا آدھی تھا سمبابتا سراب کے نشیے میں ہی اس نے فانسی لگا لی جس کی موت ہو گئی پولیس نے مرگ قائم کر جانس شروع کر دی ہے پہی یادف کانے ہی تیواؤ آپؑ بیڑا ڈیران پورا ہی خون ستانی میں آتا ہے ڈیران تیوکے ہیں ملک ایک devenir ڈیران روپی کے انصار میں فانسی لگا ڈیران پھر اس کے بعد ڈیران پھر یہاں کیا ہوگا ڈیران ہے قطعہ ڈیران پھر اٹھ کے پیم کرا رہا ہے ڈیران پھر اٹھ با کے پیم کرا رہا ہے ڈیران پھر اٹھ بیمی